السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فوڈ این بلوکس تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہتی شاندار پیزا ڈو کی ریسیپی لے کر آئی ہوں کہ پیزا کی جو ڈو ہے وہ کس طریقے سے آپ لوگ گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں بہتی سوفٹ بہتی مزیدار اور ایک دم بزار کے سٹائل میں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں پہ ہم نے ایک باول لیا ہے اور باول میں میں ایٹ کروں گی ملک دودھ ایٹ کرنا ہے ہاف کپ جو کہ نہ ہی تھنڈا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے ایک چمچ ایسٹ ڈالیا ہے ایسٹ آپ لوگ کو کسی بھی بیکری پہ آسانی سے مل جائے گی ایسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور جو ہے ایسٹ جو ہے ایک چمچ لینی ہے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اب میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈے کو پہلے میں نے پیالی میں توڑا ہے تاکہ ایک انڈا خراب نہ نکلے ٹھیک ہے تو اس کے انڈر انڈا ڈال دیا ہے اس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کے چینی ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں میں نے نمک ایٹ کیا ہے اور یہاں میں نے دو چمچ تیل کے ایٹ کیے ہیں ٹھیک ہے تیل ڈالنا ہے دو چمچ بھر کے اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی سب سے پہلے ہمیں ڈرائے پاودر مطلب ڈرائے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ڈالنی ہے میدہ جو ہے وہ ابھی نہیں ڈالنا ہے پہلے جو لکویڈی چیزیں ہیں پہلے وہ میں نے ڈالی ہیں اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا ہے اور انڈے کو بھی آپ لوگ ایک پیالی میں ایک باول میں نکالیے گا پہلے تاکہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انڈا خراب نہ ہو انڈے میں سے سمیل نہ آ رہی ہو پھر اس میں ایٹ کرنا ہے اپنے لکویڈی ٹیکچر میں ٹیک ہے تو اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا ہے اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار آپ لوگ کی ڈو بنے گی آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اسی ریسیپی سے آپ لوگ اپنا پسلے کی ڈو بنائیے گا اب یہاں پہ میں نے لیا ہے میدہ ٹیک ہے یہ میں نے بھر کے جو لیا ہے ایک کپ میدہ لیا ہے آگے بھی میں بتاتی جاؤں گی اور اس کو میں نے سب سے پہلے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا مکس کیا ہے اچھے سے تھوڑا سا مکس کر دینا ہے اور چمبر سے مکس نہیں کرنا ہے اسی جو ہے سپون سے مکس کرنا ہے ورنہا پہ چمبر سے زیادہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے تقریباً جو لیا ہے دو کپ میں نے میدہ لیا ہے دو کپ بھر کے میدہ لینا ہے آپ لوگوں نے اب دوبارہ سے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے مکس کر دیا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسٹرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے گوننا ہے گوننے کے لیے میں یہاں پر پانی استعمال بلکل بھی نہیں کروں گی یہاں میں دودھ استعمال کروں گی دودھ جو ہے نہ ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اگر دودھ زیادہ تھنڈا یا زیادہ گرم ہوگا تو جو ہے جو آپ لوگ کی جو پیزا کی ڈو ہے وہ بلکل بھی اچھے سے رائس نہیں ہوگی ہمارا کام جو ہے کہ ڈو جو ہے اچھے سے رائس ہو جائے تاکہ پیزا جو ہے بہت اچھے سے تیار ہو ٹھیک ہے اس کو میں گوننوں گی بہت اچھے طریقے سے گوننا ہے اور دودھ سے گوننا ہے پانی سے نہیں گوننا پانی کا استعمال میں نے نہیں کیا ہے دودھ کا استعمال کیا ہے تاکہ جو ہے ڈو بہت اچھے سے رائس ہو اور بہت زیادہ سوفٹ بنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آٹا جو ہے وہ بلکل گون چکا ہے میں نے اچھے سے گون لیا ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے ایک باول لیا ہے باول میں میں نے تیل ڈالیا ہے اور تیل کو اچھے طریقے سے میں نے چاروں طرف پھیلا دیا ہے چاروں طرف میں نے لگا دیا ہے باول میں اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جو ہے ڈو ٹھیک ہے پھرزا کی ڈو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور تقریباً اس کو ہم ایک یا دیڑھ گھندہ رگ دیں گے رائس ہونے کے لئے اور اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے آئل ٹھیک ہے اور باول پہ بھی اچھے طریقے سے آئل لگانا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو بلکل جو ہے رائس ہو چکی ہے بہت ہی اچھے سے رائس ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ ہے تو اس کو اب لوگ نکال لیں گے اچھا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی جو آٹا ہے وہ باول میں نہیں چپکا کیونکہ ہم لوگوں نے نیچے لگا دیا تھا آئل سے گریس کر دیا تھا اس لئے آٹا بلکل بھی نیچے نہیں چپکا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جب آپ لوگ پیزا بنائے تو ایسی ہی ڈو بنائے تاکہ پیزا بہت مزیدار بنے سوفٹ ڈو بنے اور دو اچھے سے رائز بھی ہو اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی جو ہے آٹا چپکا نہیں ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اور ضرور اس کو بنائیے گا اور مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ لوگ اللہ حافظ